ناظرین اکرام ڈاکٹر جان علم بھاکی آپ سب کو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آپ اس وقت ڈاکٹر جان علم بھاکی ٹی وی یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے میں آپ کے خدمت میں مختلف ویڈیوز پریزن کرتا رہا ہوں اور ان ویڈیوز میں ایک تھیم سٹوریز کا تھیم چل رہا ہے جیسا کہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ سٹوریز کا مقصد جو ہے وہ بہت ہی کئی مقاصد ہے مقصد نہیں کئی مقاصد ہوتے ہیں ان سٹوریز کے ذریعے انسان کو دعوت فکر دی جاتی ہے سوچنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے چونکہ سٹوریز کی بڑی خوبی ہے کہ اس میں تمثیلات استعمال کی جاتی ہیں اس میں اشارے استعمال کی جاتے ہیں اس میں مختلف کلچرز ثقافتوں کی زبانوں کے ذریعے ان کے ثقافتی ویلیوز کے ذریعے مختلف قسم کی ٹیچنگز دی جاتی ہیں تاکہ انسان ان پر غور کر کے اپنے آپ کو بہتر طور پر ایڈیوکیٹ کر سکے آج میں آپ کے خدمت میں ایک ایسا سٹوری پیش کر رہا ہوں جو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہی نے اپنی شورہ یافاق کتاب مسنوی رومی میں سکر کیا ہے آپ نے سنا ہے پہلے ارز کر چکا ہوں کہ اس مسنوی میں بہت سارے سٹوریز ہیں اور پرمانہ سٹوریز ہیں پرمغز سٹوریز ہیں اشاروں سے اور کنائیوں سے برپور سٹوریز ہیں ان میں سے ایک سٹوری آج میں آپ کے خدمت میں ارز کروں گا اور اس پر تھوڑے سے کمنٹری کروں گا بعد میں تاکہ ان پر مزید آپ سوچ سکیں مولانا رومی بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ تین چار ہرموں کے لوگ ایک دور سفر پر روانہ ہو گئے ہیں راستے میں کسی نے ان کو کچھ درم دیئے مسافر سمجھ کے ان کو کچھ درم دیئے یا کوئنز دیئے اپنے لئے کچھ خریدنے کے لئے لیکن چونکہ یہ مختلف اقوام سے تعلق رکھتے تھے تو آپس میں اشاروں میں گفتگو کیا کہ اس میں سے کوئی چیز خریدیں تو ان میں سے ایک نے کہا یار اس پر ہم عوضم خریدیں دوسرے جو لینگویج جاننے والے تھے اس نے کہا نئی 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 میرے خیال میں اس پر استعفیل خریدنا چاہیے دوسرے کو دیکھنے لگے دوسرے لوگ تیسرے نے کہا نئی 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 بھائی خطی نہیں اس پر ہم انب خریدیں گے چودھا رہ گیا تو اس نے کہا نئی بھائی ایسا نہیں چلے گا ان جو کہتے ہو وہ نہیں ہم انگور خریدیں تو دونوں یہ چاروں لوگوں میں ٹھیک ٹھاک بحث شروع ہو گئی ابھی زبانیں ایک دوسرے کی سمجھتے نہیں ہیں تو آپس میں بحث کرنے لگے کہ میں عوضم چاہیے دوسرے نے کہا استعفیل چاہیے تیسرے نے کہا ان اب چاہیے چھوتے نے کہا نہیں بھائی انگور کے وغیرے کچھ اور نہیں چلے گا کافی دیر بحث کر رہتے ہیں اس دوران وہاں سے کوئی شخص گزر تو اس نے ان کو سلام دعا کے بعد پوچھا کہ بھئی کیوں آپ لوگ آپس میں اتنا بحث کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں ہمیں کسی نے کچھ پیسے دیئے ہیں بھائی اس پہ کچھ خریدنا ہے ہم سب کہ اپنا اپنا پسند ہے کوئی کہتا عوضم خریدیں گے کوئی کہتا استعفیل خریدیں گے کوئی کہتا ان اب خریدیں گے کوئی کہتا انگور خریدیں گے تو ہم آپس میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس پر خریدیں گے کیا تھوڑا سا ملٹی لنگوال بندہ تھا ملٹی لینگویجز جاننے والا تھا تو اس نے کہا دے دو بھائی وہ پیسہ مجھے دے دو آپ کا جگڑا ختم کرا دوں گا تو انہوں نے اس کو پیسہ پکڑا دیا تو بہت تھوڑے دیر ویٹ کرو میں ابھی آتا ہوں تو وہ گیا قریب میں کوئی بازار تھا تو وہاں سے کوئی چیز خرید کے پلیٹ میں لاکے ان کے قریب وہ آ رہا تھا ان کے پاس سامنے رکھنے جا رہا تھا تو جو عظم کا ڈیمان کر رہا تھا وہ کہہ رہا دیکھو دیکھو میں نے جو کہا تھا وہی لے کے آیا تو جو استعفیل کہہ رہا تھا میں نے یہ کہا تھا وہی لے تو تیسرا والا کہتا نہیں نہیں میں نے جو کہا تھا انہوں نے وہی لے کے آیا چوتھے نے کہا رہے بھائی میں کتنی دیر سے آپ ان کو بتا رہا تھا کہ ہمیں انگور چاہیے یہ بندہ انگور ہی لے کے آیا تو سب کو ایک بڑے مسکرہ ہٹ کے ساتھ یہ دانہ شخص جو ملٹپل لینگویجز جانتا تھا کسیر و زبانی بندہ تھا زبانے جاننے والا تو اس نے کہا دیکھو آپ سب ایک ہی چیز چاہ رہے تھے آپ سب ایک ہی چیز چاہ رہے تھے لیکن چونکہ آپ لوگوں کی زبانیں مختلف تھیں اس لئے آپ آپس میں لڑ رہے تھے تو تھنگتہ ہو رہے تھے کہ نہیں مجھے یہ چاہیے دراصل آپ سب ہی ایک ہی چیز چاہ رہے تھے وہ انگور تھا تو آوزم جو ہے کہا جاتا ہے ترکی زبان میں انگور کو کہتے ہیں اور رومی زبان میں انگور کو استافیل کہتے ہیں اور عربی زبان میں انگور کو عینب کہتے ہیں اور ایرانی یا دوسرے سنٹرل ایشن لینگویجز میں انگور کو انگور کہتے ہیں کومن گورڈ ہے انگور تو سب خوش ہو گئے اور جی برکے انگور کھایا مولنہ رومی ایسی سادہ سٹوری مگر پرحکمت سٹوری کیوں سنا رہے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ کہیں روزمرہ کی زندگی میں گھر میں ہمسائے میں اقوام میں نیشنز میں انٹرنیشنلی کہیں یہی کچھ تو نہیں ہو رہا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم چاہتے وہی ہیں لیکن اس کا اظہار اس کے اظہار کی جو زبانیں ہیں وہ مختلف ہیں اب مجھے یہاں وضاحت کرنے دیجئے کہ جب ہم زبان اور لینگویج کہتے ہیں تو یہ صرف ورڈز والی لینگویج نہیں ہے زبانیں مختلف قسم کے ایک زبان جو ورڈز کی لینگویج ہے جیسا انگلیش لینگویج کہتے ہیں عربی لینگویج پرشن لینگویج سنسکرت لینگویج اردو لینگویج ایک اس ٹائپ کی لینگویج جو ورڈز پر مبنی ہے سنٹنسز پر مبنی ہے وہ اس ٹائپ کی لینگویج ہوتی ہے لیکن لینگویج جن میں بعض ورڈز استعمال کیے بھی جا سکتے ہیں نئی بھی استعمال کیا سکتے ہیں مثلا میں آپ کے طرف مسکراتا ہوں ٹھیک ہے نا جب میں گفتگو کرتا ہوں تو مسکراتا ہوں ہم گفتگو کریں یا نہ کریں انسان کو ضرور مسکرانا چاہئے مسکرانے کے امیت پر ایک ضرور ویڈیو میں کروں گا ہندہ مسکران میں کچھ نہیں بول رہا ہوں تو آپ نے کچھ اس کے تشریف کی ہم شور آپ نے کیا ہوگا آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ بھائی یہ جو بولنے والے ہیں یہ خوش نظر آتے ہیں چونکہ میں مسکران رہا ہوں کیا یہ ایک لینگویج نہیں ہے اور میں یوں ہوتا ہوں آپ نے کچھ سمجھا میں نے بولا کچھ نہیں آپ نے ضرور کچھ سمجھا ہوتا کہ میں غصے کا اظہار کر رہا ٹھیک ہے نا میں نے بولا کچھ نہیں آپ نے میرے چہرے کے تصورات سے سمجھ لیا آپ نے کچھ سمجھ یا خینم کچھ سمجھ ہوگا اور یہ common human language ہے بولی نہیں جاتی لیکن common language ہے ہر انسان سمجھتا ہے یہ سمجھتی ہے یہ حیرت کی زبان حیران اور ایسا ہوا کسی طرح کئی بسم کے جو ہمارے اظہارات ہمارے چہروں پر expressions جو آتی ہیں ہنگوں کے تیار کے نفرت کے مرسے کے اور آپ کاؤنٹ کرتے جائے یہ اظہارات ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک language ہم الفاظ سے کم اور اپنے ان expression سے دوسرے لوگوں کو یا تو بہت خوش کر سکتے ہیں یا ناراض کر سکتے بہت مرتبہ ہم بول کچھ نہیں ہوتے دو آدمی تھے ان میں سے ایک کی طرف آپ زیادہ باتیں کرتے ہو باتیں اور دوسرے کو نظر انداز کریں اور دوسرے کیا محسوس کریں گا یا کریں گے ہم سب کو پتا ہے ایک استاد جب بچوں کو یا بچوں کو ہر وقت نظریں فیراتے ہوئے سب کے لیے نظریں ڈسٹریبیوٹ کر کے بات نہیں کرتا یا نہیں کرتی ہیں ایک ہی کورنر میں ایک ہی بچے کو دیکھ کر ہی بات کرتے ہیں تو واقعی سٹوڈنٹس کو عصصہ آتا ہے کہ یہ عصصہ ہماری طرف کیوں نہیں دیکھتے میرے teaching کی لائف میں بہت مرتبہ یہ ہوا تو سارے سٹوڈنٹس بعض اوقات کا اثر ہم بھی یہاں کوئی میں واپس مرنہ رومی کی طرف آتا ہوں اور پھر تھوڑا سے اور ایکسپلنیشن کے طرف ہم جائیں گے مرنہ رومی اس کے ذریعے اظہار کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کائنات کے بارے میں جو کچھ گفتگو کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں کہیں اس میں اس ڈائیورسٹی کی وجہ سے اس اختلاف کے وجہ سے ہم مختلف طریقوں سے مختلف زبانوں میں کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اسے وجہ ہم اپنا ہمارا طریقہ اچھا لگتا ہے اور دوسروں کا طریقہ نئے اچھا لگتا ہے آپ دیکھیں دنیا کے اقوام میں پریئر کے کئی طریقے خدا سے جب آجزی کا اظہار کرنا ہو ہو کئی طریقے مثلا دنیا کے بہت سارے اقوام میں کیوں کیا چاہتے ہیں ہم سب بھی زندگی میں معاف کرو یار کسی کے سامنے آجزی کرنا ہو بادشاہ ہوں وزیر ہوں کسی کے سامنے یار میرے یہ کام کر دو آجزی کے علامت یہ کرتے کچھ قوموں میں عبادت کے دوران یہ ایکسپریشن اپنا ہے جاتا دنیا کے بہت سارے اقوام ہیں ان کے ہوں یہ سکائل جب دعا مانگی جاتی ہے ہاتھ کھولے جاتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یاد کر دنیا میں سامنے عزت دینی ہو تو یوں جھکتے ہیں نہ وہ یوں کرتے ہیں یوں جھکتے ہیں اور دنیا میں ایسے بھی قومیں ہیں جہاں عبادت لیٹ کر جاتی جب میڈیٹیشن ہو تو اس کا ایک خاص ایکسپریشن ہے کچھ قومیں جب میڈیٹیٹ کرتی ہیں جو گا کرتے ہیں اس کے پوسچر ڈیفرنٹ ہیں آجزی ان تمام کے پیچھے ایک پٹکولر پوسچر ہیومیلیٹی کے لیے سبمیشن کے لیے کئی طریقے ہو سکتے یہ ہیں لینگویجز دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں کتنے لینگویجز ہے خدا کے لیے جس کو بعض اقوام بعض دیان آدم اللہ کہیں گے بھگوان کہیں گے کرشنا کہیں جو آپ کہوں لا پیداد نام ہے خدا کے پکارنے کے لیے جو اپنے پیدا کرنے والے جس کو وہ آخری حد سمجھتے ہیں آخری حد کو آخری حقیقت کو حقیقت اولہ کو مختلف ناموں سے یاد کر تو اس وجہ سے یہ ایک لینگویج ہے اسی لینگویج میں وہ یاد خیرات ہے نیکی کرنا کیا دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے نیکی کرنے کا آپ مانیں گے پیش شمار طریقوں سے نیکی کی زبان گئی ہے اسی لیے کسی کو مجبور کرنا جس طرح میں نیکی کرتا ہوں یا کرتے ہوں آپ سبھی اسی طرح کریں یہ نہیں ہو سکتا یہ ایک قسم کی زبان آئیے ایک اور قسم کی زبان پر بھی بات کریں جب بچے بات بچیاں بات کرتی ہیں یا کرتی ہیں ان ان کی زبان ہم مابا بات خوشی ہوتی ہے جب بچیوں کی طرح ہم بولتے ہیں جب ان کی زبان ہوتی ہے سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال کے عمر میں جس طرح وہ چیزوں کا نام لیتے ہیں وہ different ہوتا ہے مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے جب ایک سال سے کم ہو کوئی بچے اس کو دوک چاہیے گوپ لگی ہو تو کیا کرتی بات ہیں this is a language to tell the parents the caregivers I'm hungry I need something I need attention we make the please give me some food کچھ کھانا دو غی بوت لگی ہے اللہ کے واسطہ جو دے اس کا بھی بلا جو نہ دے اس کا بھی بلا وہ ایک ڈیفرنٹ لینگویج میں ہوتے ہیں youngster جب اپنے ماباپ سے بات کرتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ لینگویج میں بات کرتے ہیں ماباپ ساتھ لینگویج میں ایک نوانس ہوتا ہے فرق ہوتا ہے ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہوتا ہے پھر بڑے عمر میں جب بزرگی میں آتے ہیں ان کے بھولنے کا انداز دوسروں سے گفتگو کرنے کا انداز اور اور لوگوں کا ان سے گفتگو کرنے کی جو لینگویج ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہوتی ہم ڈیفرنٹ لینگویج میں ان سے بات کرتے ہیں ہم استاد سے بات کرتے ہیں ایک ڈیفرنٹ لینگویج زبانی حال اور کال دونوں میں ہم ڈیفرنٹ لینگویج کسی آفیسر سے جیج کے سامنے بات کرتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ لینگویج ہے مائی لارڈ ایک آم لینگویج ہے حال کہ وہی لینگویج مائی لارڈ ریلیجی اس کانٹیکس میں لائیں گے تو ایک ڈیفرنٹ میننگ دے گا ایک کانٹیکس میں ہم جو ورڈ یوز کرتے ہیں جب ان کو دوسرے کانٹیکس میں یوز کرتے ہیں تو بیمانی ہو جاتے ہیں کمانا ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ اپنے ہوتی ہے جب وہ پرائیویٹ لی اپنے گھر میں بستگو کریں وہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں میں بھی پبلک ہلی ہز بین دوسرے کہ آئی لاب یو آئی لاب یو آئی لاب یو ہی وہ اپنے گھر میں آتے ہیں ٹھیک نا تو جب وہ انتہائی فرسٹریٹید ہوتے ہیں کس لینگویج میں بات کرتے ہوں گے وہ لینگویج بھی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں جب وہ انتہائی خوشی میں ہوں گے تو ان کی لینگویج ڈیفرنٹ لینگویج ہو یہ سارے لینگویج مورانہ رومی نے بڑی اہم بات کہی یہ سٹوری سنا کہ ہم اس دنیا میں مختلف زبانیں گھتے ہیں صرف لینگویج اس کے بات نہیں کر رہا ہوں میں جو کچھ گو بہت سارے چیزیں ہیں بہت سارے لینگویج لینگویج آف آور آئیم کیا ہے بھائی جب ہم یہ کہتے ہیں لینگویج آف آور آئیم گلویج آئیزیشن پلوریلیزم دیورسیٹی انکلوسیونیس ٹھیک گا نب یہ لینگویج آف تو ہر زمانے کی ایک زبان لوگ اسی میں گفتگو کرتے ہیں ایڈوکیشن کی بھی ایک لینگویج سائنس کی ایک لینگویج ہے بائی دو میتھمیٹکس کی ایک لینگویج الجب ریکی اے پلس بی سکوائر جب ہوتا ہے تو اس کا جو حاصل ہوتا ہے اے سکوائر پلس بی سکوائر پلس بی سکوائر سکوائر پلس بی سکوائر پلس ایک لینگویج ہے ایج ٹو جب ہم کہتے ہیں یہ بھی ایک لینگویج تو جو سائنس ہیں جو علوم ہیں ان کی بھی اپنی اپنی لینگویج تو مولانا رومی نے بڑی عام بات کہ کہ جو شخص جتنا literate ہوگا in different languages جتنا بہتر جانے گا وہ اتنا ہی peaceful ہوگا اپنے اندر وہ لڑے گا نہیں ہر شخص کہ میں اپنے خدا کو اور پروردگار کو خدا کہتا ہوں خدا نہیں کہو اللہ ہی کہو رام نہیں کہو god نہیں کہو پلانا کہو یا یہ کہو یہ تمام words پر ہم لڑیں جس کے پیچھے جو meaning ان کے ذہن میں ہے ہم اس پر نہیں لڑ رہے ہیں ہم ان کے literalism پر لڑ رہے ہیں تو ہم جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں وہ انہیں پر لڑیں گے اس کے پیچھے جو meaning ہے اس پر نہیں لڑیں گے لاست بات میں یہ کہنا چاہوں گا یاد رکھے گا دنیا میں ہر چیز کسی نے کسی زبان نہ رکھت وہ زبان جو ہے ایک symbolic expression نام ایک expression symbolic expression جان عالم خواہ کی کیا چیز کیا چیز ہے وہ اگر آپ میں چین کو لکھوں اس کے لئے ڈیڈ ہے کچھ بھی نہیں لکھی رہے ہیں چونکہ اس کو یہ جان ہے کہ انگلیش میں نہیں آتی چائنیز کا کوئی نام اس طرح ہم دیکھیں گے وہ ضرور ہے ہمارے کچھ سمجھ نہیں آتا یہ سمان جو ہے representation سے اب یہ میں فلسفہ کے رلم میں داخل ہو رہا ہوں اور اس پر میں اختتام کرنا چاہتا خدا کہیں رام کہیں جاننے کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ اس سے وہ کیا مطلب لیتے ہیں کیا مراد لیتے ہیں کیا عقیدت رکھتے ہیں فر ایسیمپل آپ کہیں کہ دوسرے لفظ کیا یوز کریں ہمارے جان کا ہمارے روحوں کا آخر مالک جس کے بعد کوئی حد نہیں ہے آخر یہ نام دیتے ہیں تو آپ وہ نام ہٹھا کے کوئی دوسرا نام ڈریس کر سکتے ہیں یا آپ دیکھ انگریشن کی ہسٹری ہسٹری گاڈ جو انگریش میں شروع اس سے پہلے کیا تھا رومان میں کیا کہتے تھے ٹھیک نا اس سے پہلے کی سیولیزیزیشن خدا کو کس نام سے عربی زبان جب حجود میں نہیں آیا ہوگا اس سے پہلے کیا کہتے ہوں گا خدا جب فارس زبان نہیں تھی اس سے پہلے کیا کہتے ہوں گا خدا تو اگر آپ اس طرح فلسف یا نہیں ہاتھ سوچن گے تو ہمیں بہتر سمجھ نہ آتا ہے کہ یہ زبان ہیں بہت ہی نوجوان ہیں ان سے پہلے کس کس نام سے پکار کر ہوں گے کشاروں میں بات کر ہوں گے ٹھیک نا ٹوٹلی ڈیفرنٹ نام ہوں گے ان کو کیا خدا نہیں سنتا خدا نہیں جب تک آپ مجھے خاص ایک نام سے نہیں پکار ہوگا میں سنوں گا نہیں ایسا کچھ ہو سکتا ہے یہ ہماری خام خیالی تو ہو سکتی ہے خدا نہیں ہو سکتا خدا ہر زبان اسے کا نام خدا ہر زبان سکتا خالی وہ زبان جو مو سے ہم ہم سکتا بعض دل سے کرتے نو اگر میں کچھ بھی الفاظ بھول گو اپنے آپ کو سرندر کر اپنے آپ کو سراب مسلم بنا یعنی سرندر کر کچھ بھی بولے بغیر اس کے یاد میں مست ہو جاؤ یہ بھی عبادت ہے نا تو وہ سارے میڈیٹیشن کرنے والے ہر چیز کو بول کر صرف اس ذات پر فوکس کر تو اس لئے مونا رومی کی سٹوری میں بہت گہرے مہنا پائے جاتے ہمیں ایک دوسرے کو جب یاد کرتے ہیں الفاظ تمام کہتے ہیں ہمیں ان الفاظ پر نہیں جانا چاہیے اس کے پیچھے جانا چاہیے کہ اس لفظ کے پیچھے ہم کی علامت تو نہیں ہو سکتی لیکن سوشل انٹریکشن میں مزہ آتا ہے بعض وقات بچیوں کو ہم چھوٹو موٹے غصے سے الفاظ بولتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے وہ وہ کوئی نفرت نہیں ہوتی ہے تو اس لئے یہ زبان بھی ہم پیار سے استعمال کرتے ہیں تو جب الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے اولاد کے لئے فرنس کے لئے بہت اخر نازیبہ استعمال اس لئے ہمیں we need to go beyond the language beyond the words to understand humans nature animals and the transcendental realities محفا کل جو فطر کی چیزیں ہیں ہستیاں ہیں اور سب سے بڑی ہستی ہے اس کو بھی اسے طرح ہو سکتا ہمیں بعض وقت الفاظ سے زیادہ خاموش سے آجزے دکھائیں یہ بھی بڑی عبادت ہو سکتی ہے تو اس لحاظ سے مورنا رومی کے اس گفتگو میں ملٹی پلیسیپٹی آف لینگویجز میں ایک بڑی حکمت پائی چاہتی ہے تو یہ شیئر ایک جو مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے اور میں آپ ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں بڑے معنی ہیں اور یہ اختلاف لینگویجز کا کیوں ہے ڈائیورسیٹی کائنات کے اندر ایکسپریشنز میں ڈائیورسیٹی چیزوں میں پھولوں میں درختوں میں انسانوں میں تمام زبانوں میں ڈائیورسیٹی اس شیئر پر میں اپنے اس ویڈیو کا احترام کرتا ہوں گلہائے رنگ رنگ سے رونہ پہ جہاں گلہائے رنگ رنگ سے رونہ پہ جہاں اے زو اس جہاں کو ہے زید اختلاف سے کیا بات کہی ہے زاؤ صاحب میں پاورفل یہ ہمارے بڑے شاعر ہیں زاؤ صاحب تو بڑی بات کرتے ہوں کہتے ہیں کہ اس دنیا کی خوبصورتی جو ہے وہ رنگ برنگ کے پھولوں سے جہاں کی رونہ ڈیفرنس سے ہے سیم نیس سے نہیں ہے ملتا ہے وہ ڈیفرس 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 کرتا ہے ہم بھی دیکھنا دو دن سے کبڑے پین نہیں پاتے بہت وقت چینج کرنا پاتا ہے سیچویشن کے لحاؤ سے ہم ڈیفرس چینج کرتے ہیں ڈیفرس اچھ لگتی ہے اپنے اندر اسی طرح اگر ہمارے گھر والے ایک ہی کپڑے مہینے سال سال پینے چل گئے تو اسی لحاظ سے جو ڈیفرس 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 اس کو سمجھ نا اس کو اپنے اندر ڈیفرپ کنا اس لیے ملٹیپل لینگویج جاننے والے لوگ آپ نے دیکھا بڑے انڈریجڈ ہوتے ہیں بڑے کلچر بڑے سیویلائز ہوتے ہیں آپ ایک ڈیفرس بولیں تو دوسری زبان سے کوئی دوسر لفظ دائیں گے اس کی میننگ بتائیں گے ایک شیر آپ ایک زبان بولیں تو دوسری زبان سے کوئی اور شیر دیکھ آئیں گے تو ایک سمجھ تک اور ابھی بھی جو ملٹیپل لینگویجز ایسے ہی جنرلی علموں کے زمانوں کے بار کرتا ہوں جو ملٹیپل لینگویجز جانتے ہیں وہ اکثر رویش تک خود کو اور دنیا کو بہتر سمجھ سکتے ہیں تینک کیو بری مچ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو پسند آئے یہ ویڈیو تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیک آئیک دبا دی جی گا پسند کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اس پر گفتگو کیجئے اپنے گروہ میں دوستوں میں اہل علم کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ اور جب بھی آپ یہ اچھے الفاظ سنیں کسی زبان کے یا دوسرے زبان کے تو آپ ایڈمائر کیجئے اور سیکھنے کی کوشش کیجئے کوئی نئے لفظ آجاتا ہے تو اس کی سمجھ کوشش کریں تینک کیو بہت بہت شکریہ تنک سیکھنے ڈوچ شکریہ سکھنی ڈوچ ڈوچ کسی آپ